ایرانی وزیرہ خارجہ یہ کہتے ہیں کہ کھلوشن سے متعلق معلومات ہم نے پاکستان کو فرام کر دی ہیں جرائم کی روک تھام کے لیے ایک دوسرے کی تعاون کی ضرورت ہے جب آزریف کی ناصر جنجوہ سے بھی ملاقات ہوئی ہے سی پیک کا انہوں نے خیر مقتم کیا ساتھی ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایران میں ہونے والے دو خودکش حملوں کی پلاننگ سٹو ہیں وہ ناکام بنا دی گئی پاکستان کی مدد سے پاکستان صاحب نے ذکر کیا ہے اس نیجی ٹی وی چینل کے انٹرویو کا جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے پاکستان کی مدد سے دو خودکش حملوں کو بھی ناکام بنا دیا گیا اور خودکش حملہ آفروں کو پکڑ لیا ہے اس طرح کی انٹیلیزنس شیئرنگ خطے کے ممالک کی آپسی تعلقات میں کتنی امپورٹنٹ ثابت ہوتے ہیں کیونکہ ہم تو امریکہ سے بھی کب سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بتائیں انٹیلیزنس شیئرنگ کریں ہم ملکر آپریشن کریں گام کریں لیکن وہ اس کے لیے رضا مند نہیں لیکن اس خطے کے موجودہ ممالک جو ہیں وہ اگر اس حوالے سے کوشش کرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں یہ جو موجودہ خطرات ہیں دائش ہمارے بلکل سرحانے کھڑی ہوئی ہے اس کو کس طرح کوپ کیا جا سکتا ہے دیکھیں جی اس قسم کی انٹیلیزنس جو ہیں وہ تو سب سے زیادہ ہم ہوتی ہیں کسی خطے کی سیکیورٹی کے لیے اور آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ سب سے بڑی اگزامپل اگر آپ دیکھیں تو وہ سیٹلیشن ریپبلکی ہے وہاں پہ سی ایس ٹیو کے انڈر انہوں نے ایک سسٹمک میکنزم بنایا ہوئے کہ جو آدمی کسی بھی سیٹلیشن کنٹری کے بارڈر میں انٹر ہوتا ہے اور وہ فیل ہوتا ہے کہ یہ وی ایڈ ہے یہ انیوجل اس کی ایکٹیوٹی ہے امیجیٹلی پانچ کی پانچ جو ستانس ہیں متحارکوزات وہ اس کے پر ریڈ ہوئی گیا اور پھر وہ جا کے دیکھیں وہاں سے باہر کیونکہ بلکل وہ کلیکٹیوٹی کام کرتے ہیں ہمارے ایک خطے کی سب سے بڑی بدکسپت یہ رہی ہے کہ ایک تو ہمارے یہاں پہ ٹینشنز رہی ہیں اپس پہ پاکستان اور انڈیا کی اور سیکنڈ لی دیکھا یہ گیا ہے کہ انڈیا نے ایک نیریکٹیو جو چینج کیا اپریشن جیکپورٹ جو اس پہ لگایا یعنی کہ مشرین کی پاکستان والا اس کے بعد وہ ایمیجیٹلی جو ہے وہ اس پہ بلوچستان کے پیچھے پڑ گیا تب سے لے کر آج تک پاکستان کو یا بلوچستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے میں انڈیا ڈیریکٹلی ڈوارڈ رہا انسیڈٹ کے اس خطے میں ہم انفرمیشن شیری کرتے ہیں اس خطے کی سیکیورٹی کے لیے ہم نے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے کام شروع کر دیا پھر یہ میری رسپانسی یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں اس کا کوئی اتعلق نہیں ہے پھر شریری لنکا کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے پامر ٹائگر کے اپنا اس پہ چلا گیا اس نے خطے میں اس کو چھوڑا ہے اس کے بعد نپال میں آپ کے سامنے ہے دو ہزار چودہ سے لے کر دو ہزار سولہ تک اسے نپال کو جو ہے وہ بلکل ہی بلوک کر کے رکھ دیا انسیڈ کے انڈیا اس خطے میں سیکیورٹی انفرمیشن شیئر کرتا اور دو ہزار ایک کے بعد جو اس خطے کو اپنا خطرات تھے اس میں ہمیں ایک فائدہ ہوتا انسیڈ کے الٹا اس پہ کام ہوا اور اگر ہم دیکھیں بنگلہ دیش کی بات رہ گئی تھی بنگلہ دیش کی وہاں جو ہوا تھا اپنا بیکری میں اس پہ ساکھ کلیرلی پتا ہے کہ وہ لوگ جو ہے کیرلہ میں ٹرینڈ ہوئے تھے کیرلہ پیسوں کے انویسٹمنٹ ہوئی تھی جنہوں نے وہاں پہ ایک انٹرنیشنل بیکری کو ٹیک کیا تھا جس کے فورنس بھی اپنا مرے تھے تو ہمارے خطے میں سب سے بڑی پرابلم یہ رہی ہے کہ جو ہماری نیبر ہے انسٹیٹ کے وہ اس خطے میں کسی طریقے سے سیکیورٹی کو مینٹین کرنے میں ماری مدد کریں اس نے اس خطے کی سیکیورٹی کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے ہر کام کر دی بیکو سیوگیر ایرانی وزیر خارجہ کا دور ہے پاکستان اہم ملاقاتیں اور یہ کس طرح دیکھ رہے ہیں دیکھیں کل کی جو رپورٹ ہوئی ہیں جو آدم جس پہ ڈسکس کر رہے ہیں وہ تین اہم ڈوریمنٹس ہیں ایرانی وزیر خارجہ کی ملاقات آرمی چیف صاحب سے اس کے علاوہ جو ہمارے نیشنل سیکیورٹی ڈوائزر ہیں زنجوہ صاحب ان سے ملاقات اس کے علاوہ ایک بہت اہم انٹو جو کہ انہوں نے نیجی ٹی وی چینل کو دیا جو کہ بہت ڈیٹیل تھا اگرچہ اس کی بہت سے ایسی باتیں ہیں جو کہ پرسوں کے سیمینار میں وہ اشارتن کر چکے ہیں سوال جواب کے سیشن میں بھی لیکن چونکہ ہم میں سے بہت سے لوگوں نے اس کو نہیں سنا یا نہیں دیکھا اور اخبار میں ظاہر ہے بہت کم چیزیں رپورٹ ہوتی ہیں سپیس کی وجہ سے وہ جو انٹویو ہے وہ بہت ڈیٹیلڈ ہے اس کو دیفنیلی آپ سب نے دیکھا ہوگا جس میں بہت سے واضح طور پر اس بات کے سیکنل ہیں کہ ایران اور پاکستان دونے جو ہیں وہ کس طرح سے اپنے تعلقات جو اگر کسی وجہ سے سرد موری کا شکار تھے یا جن کو مزید بڑھایا جانا ضروری تھا اس کو آگے بڑھانے میں سنجیدہ ہیں جو ایک فکرہ رپورٹ ہوا ہمارا آرمی چیف کا کہ خطے میں امن جو ہے اس وقت قائم ہوتا ہے جب مطلقہ ممالک جو ہے واپس میں سنسیر لی کوشش کرے امن قائم کرنے کے یہ بڑی اہم بات ہے اور اسی بات میں ہماری بلکہ کسی بھی ملک کے لیے کس خارجہ پولیسی پر چلنا ہے یہ اس بات کا اشارہ ہے کوئی ملک اگر اپنے ہمسائے ممالک کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات نہ ہو ٹینشن ہو کشیدگی کا شکار ہو تو وہ ملک جو ہے اس کو آگے بڑھنے میں بڑی مشکلات پیش آتی ہیں پاکستان میں ہمارے انڈیا کے ساتھ تو ایک ہماری ایک بہت بڑا ٹینشن چلتی رہتی ہے ہمیشہ جنگیں بھی لڑ چکے ہیں لیکن پاکستان ہم کو ماضی میں اور اب بھی کوشش کرنی چاہیے تھی اور کرنی چاہیے اور پاکستان کر رہا ہے کہ وہ باقی ممالک کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے بہت اچھا بنائے ٹھیک ہے خارجہ پولیسی کا ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ کے تعلقات جو ہیں دوسرے ملک کے ساتھ اس بنیاد پر نہیں ہوتے کہ اس ملک نے ایک تیسرے ملک سے کیسے تعلقات رکھے ہوئے ہمارے ہاں ماضی میں یہ غلطی ہوتی رہی کہ ہم ہمیشہ اپنے تعلقات کا جو پلڑا ہے کسی ایک ملک یا ایک سیریجن کی طرف جوازی کرتا تھے اور باقی دنیا کو نظر انداز کرتے تھے کبھی ہم نے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے بہت سے ملکوں کے ساتھ معاملات جو ہے ہمارے ساتھ بہتر نہ رہے کبھی ہم نے مشرق وستہ کو ترجیل دیا اور باقی ممالک کو اگنور کر دیا کبھی ہم نے سارے کا سارا اپنا جو تھا ہمارے تعلقات کا جو تھا امریکہ پر تھا کبھی پھر یہ ہوا کہ ہم نے سارے کا سارا پوچھ جو ہے اپنے تعلقات جو چین کے ساتھ اس کی طرف بڑھا دیا حالانکہ اس کی بجائے یہ ہے کہ پاکستان کو ہمیں سب ملکوں کے ساتھ بہتر تعلقات بڑھانے چاہیے اور ان کو بڑھانے کی اور ان کو کام رکھنے کی اور ان کو آگے لے جانے کی کوشش کرنے چاہیے پر سمجھ میں نے کہا تھا کہ انہوں نے بڑی اچھی بات کی ایرانی وزیر خارجہ نے کہ جی آپ کے جو تعلقات ہیں سوڈی عرب کے ساتھ اس طرح ہمارے تعلقات بھی کسی ملک کے ساتھ ہیں تو پاکستان کو کوشش کرنے چاہیے کہ ہم نے اچھے تعلقات سوڈی عرب سے بنانے ہیں ایران سے بنانے ہیں اور انڈیا کے ساتھ بھی جو کنٹینشنس ایشیوز ہیں وہ دنیا کے مروجہ طریقوں کے مطابق حال کرے تاکہ کشیدگی میں کمی آئے اب جو ہے اسی حوالے سے کوشش کی جاری ہے اب دیکھیں پاکستان جو ہے وہ روس کے ساتھ بھی اپنے نئی ونڈوز کھول گیا ہے پاکستان ایران کے ساتھ اگر کہیں کوئی ایسی کوئی سعد مہوری آئی تھی تو اس کو بھی ختم کرنے کوشش کر رہے اس بات کا اطراف جو ہے اب ایرانی وزیر خواد دیکھیں آپ کی کوشش وہ ہوتی ہے جس کا اطراف آپ کا دوسرا فریق یا آپ کا دوسرا ساتھی کرے اب جو انہوں نے دو تین باتیں کی ہیں مثلا ایک انہوں نے کہا ہے کہ چابہار اور گوادر جو ہے وہ اگر دونوں مل کر آگے بڑھیں تو اس میں کیا حرج ہے واقعی اس میں کوئی حرج نہیں ہے ہم نے گوادر بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے دوسری خطے اس خطے کی دوسری مندر جائے ہیں ان کو ہم نے کوئی لیڈ ڈاؤن کرنا ہے وہ اپنا کام کریں ہم اپنا کام کریں ہم نے اپنے ویاسے تلاش کرنا ہے اپنے لئے مارکیٹر تلاش کرنی ہے یہ بھی اس دورے کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ایرانی جو بزنس میند سے انہوں نے اپنی حکومت کو بقیادہ ثبات پر کنونس کیا کہ آپ وہاں پر جائیں وہاں پر جا کر پاکستان اور ایران دونوں اس خطے میں جو ٹیرزم کا شکار ہیں دائش کا خطرہ ہے نون سٹیٹ ایکٹلز ہیں اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ہمیں انفرمیشن دی اور اس انفرمیشن کی بنیاد پر چند روز پہلے ایران کے بورڈر پر یا ایران کے کسی نزدیکی شہر میں اگر کوئی ایسا واقعہ ہونا تھا تو اس کو ٹیکل کر لیا گیا اس کو روک لیا گیا انٹرسپٹ کر دیا گیا اسی طرح انہوں نے سی پیک کے حوالے سے کہ پاکستان نے پہلے بھی کہا کہ سی پیک ایسی کوئی پروجیکٹ نہیں ہے جس کی بنیاد پر کسی کو اس سے خطرہ محسوس ہو بلکہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے تو یہ بھی ایک انہوں نے بلیچی ڈپلومیٹک اشارہ دیا کہ بیس ایران جو ہے وہ چاہتا ہے کس سے فائدہ اٹھائے پاکستان میں ایک اور بڑا سا قلب ہم نے بات کی تھی اس طرح یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے پہنچا بھی دیا آگے پاکستان نے یا چین نے یا خطے کے کسی اور ملک نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے تو اس بات کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے میرا یہ خیال ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ کا پاک ارام تعلقات کے ستر سالوں کے موقع پر آنا اہم شخصیات سے ملاقات کرنا اور اتنے واضح اشارے دیکھیں عام طور پر ڈپلومیٹس جب آتے ہیں تو بہت کم جو ہیں انٹرو دیا کرتے ہیں یہ ایک بڑا انپریسیڈنٹڈ ہے کہ ہمارے ایک نیٹ ورک پہ آئے اور نیٹ ورک پہ آکے انہوں نے بہت ڈیٹیل سے انٹرو دیا یہ ساری باتیں اس بات کا اشارہ ہوتے ہیں کہ اتنے واضح الفاظ میں اتنے غار بابر باز میں انہوں نے باتیں کر دی ہیں انہوں نے اشارے دے دی ہیں اور پاکستان نے دیفنیلی پاکستان کی کوششوں کے نتیجہ ہے سارا اب بات جو ہے اس بینچ مارک سے آگے بڑھائی ہو سکتی ہے کہ سکائیز علیمٹ سفاری تعلقات میں بھی سکائیز علیمٹ ہوتا ہے آپ جتنے چاہے والیم بلالیں تعلقات کا تجارت کا پیپل دو پیپل کونٹیکٹ کا تو میرے خیال یہ ایک اچھا آغاز ہے بڑے عرصے بعد ٹھیک ہو گیا اقرار حالون صاحب جواز زریف صاحب نے بورڈر مینجمنٹ کی بھی بڑی تعریف کی ہے پاکستان نے جو اپنے بورڈرز کو سیکیور کرنے کے لیے طریقہ کار اپنایا ہوئے اور اس پر کام جاری اس کی انہوں نے بہت تعریف کی ہے کیا سمجھتے ہیں جواز زریف کا دورہ ہے پاکستان جو کہ ہم نے کچھ عرصہ پہلے دیکھا ایک تھوڑی سی تینشن ہمیں نظر آئی دونوں موالے کے تعلقات میں بورڈرز کو لے کر اور بھی کچھ واقعات سے پیش آئے تو کیا آپ کو وہ قبل طور پر پگلیو نظر آ رہی ہے ان کے اس دورے کے بعد دیکھیں پاکستان اور ایران کے تعلقات ہمیشہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بلکل اچھے نہیں رہے دیکھیں اتار چڑھاو رہا اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس میں ایک بڑا فیکٹر انڈیا بھی رہا پاکستان ایران کے تعلقات میں پھر ہمارا بورڈر ایشیوز بھی رہے وہ بورڈر کا جو معامل جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ایک طویل عرصے سے یہ دونوں ممالے کے درمیان ایک وادشید کا سلسلہ جاری تھا کہ ہم انہیں اپنے بورڈر کو سیکیور کرنا ہے ایک سمگلنگ کے حوالے سے پھر کراس بورڈر مومنٹ جو ہوتی ہے ٹیرزم کے حوالے سے ابھی دیکھئے جس طرح وہ ٹیرزم کے حوالے سے منڈے نائٹ کو دو انسیڈنٹس ٹیرزم کے جو پاکستان کی انفرمیشن پاکستان کی انفرمیشن آرمی چیف نے جو بات کہی ہے جو آپ نے ہیڈ لائن میں کہا کہ اس خطے میں مغربی ایشیا کے موبالک جو ہیں ان کا ایک بڑا اہم رول ہے فور خطے کے احمد کی حوالے سے اب وہ کون سے کنٹریز ہیں اس میں ایران بھی شامل ہے ویسٹرن ایشیا کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں آپ کا ٹریڈ اور ایکانومی بنیادی طور پر جب آپ بائیلیٹر ریلیشنز کو آگے لے کے جاتے ہیں تو کومیرس ٹریڈ اور ایکانومی جتنا جو ٹریڈ والیوم ہے وہ بھی بڑھتا ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ فائی بلین ڈالر تک لے کے جانا ہے ہم نے بائی دے یار ٹوینٹی ٹوینٹی ون یعنی آئندہ تین سالوں میں آپ نے اس کو برانا ہے تو ایران کا پاکستان کے ساتھ ایک معاملہ جو ہے وہ بہت عرصے سے ایک بائیلیٹرل ایک اچھا آر سی ڈی کے زمانے سے رہا لیکن جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اتار چڑھاؤ وہ اتار چڑھاؤ میں بھی فیکٹر میں نے آپ کو بتایا کہ وہ انڈیا اے رہا پھر کچھ افغانستان کا بھی کشو رہا پھر سیکٹیرین ایشیوز بھی ہیں اس ریجن کے اور خاص طور پر سعودی عربیہ کے حوالے سے بھی ہیں لیکن پاکستان نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ پاکستان کے جو ایران کے ساتھ تعلق آتے ہیں یہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہونے چاہیے اور ابھی آپ نے ریسنلی آپ دیکھا کہ یمن کا ایشیو ہو یا دیگر جو ایشیوز ہیں اس میں پاکستان نے اور پاکستان کے پارلیمان نے جو پوزیشن لیے وہ ہمارا بڑا ایک نیوٹرل سا ٹانس اور اس کو اپریشیٹ بھی کیا گیا لہذا پاکستان اور ایران کے اچھا اس میں اگر ہم افغانستان کا بھی فیکٹریس میں دیکھیں تو ابھی ان کے جو ویزٹ ہے یہ سیونٹی یئرز جو ہمارا پارٹریشیپ ہے جو فرینڈشیپ ہے اس کے بعد جو ہے اس میں بنیادی چیز جو انہیں نے امن کے حوالے سے کہی ہے ذریف صاحب نے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کا جو معاملہ ہے یہ پاکستان اور افغانستان کو تیہ کرنا ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ اگر پاکستان اور افغانستان کیونکہ پاکستان تو چاہ رہا ہے لیکن افغانستان کی طرف سے اگر اس چیز کو ریالائز کر لیا جائے اور اس کو ایکسپٹ کیا جائے کہ ہم نے اپنے تعلقات کو بائی لیٹرل تناظر میں دیکھنا ہے ہم نے کسی اور سپیکٹرم سے یا پریزم سے کسی اور پریزم سے اس کو نہیں دیکھنا اگر ہم امریکن پریزم سے دیکھیں گے یا انگین سے دیکھیں گے تو پھر ہم ریزول بھی کریں گے افغانستان کو دیکھنا کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کے لیے آپس میں ہمیں بائی لیٹرلی دیکھنا ہے انسٹیٹ کے ہم دوسرے کی طرف جائے میں سمجھتا ہے ایک امپورٹنٹ ویزٹ اور پاکستان اور ایران کے جو فرنشپ جو فیوچرسٹک ہوں گا ہم اس میں دیکھیں تو اٹکین گو آلانگ وی بلکہ صحیح اور یہاں پر ہم تیسرا موضوع پروگرام میں شامل کریں گے انتخاب ہم نے کیا رسامت دنیا سے خبر ہے جی کہ بھارتی ڈپٹی ہائی کمیشٹر کی دفتر خارجہ طلبی پاکستانی سفارتی عملے کو حراسہ کرنے پر شدید احتجاج کیا گیا ہے تاریخ چودوی صاحب کس طرح سے دیکھ رہے ہیں بہارت میں موجود ہمارے صفاتی عملے کی فیملیز کو تھرٹ کیا جا رہے حراسہ کیا جا رہے وہ سم بچوں کو بھی کیا کہیں گے کیا کومنٹ کریں گے دیکھیں یہ ایک دباؤ کا ایک نیا اتکندہ ہے ایل او سی پر فائرنگ اور باقی جو مختلف ان کے طرقے کار جاری تھے اس کے بعد سے گزشتہ ایک ڈیوڑ ہفتے سے یہ واقعات میں بہت اضافہ ہو گیا ریپورٹ آپ نے پڑھ لی ہے سوئی گیس بند کرتی بچوں کی گاڑیاں روک لی بچوں کو چالیس پہنچالی گاڑی میں بیٹھے رہے بچے سکول جاتے ہوئے نیول اتاشی کے ساتھ ان کے ساتھ ان کو روکا گیا باقی جو ہے جو عملہ ہے ابھی تک صرف انہوں نے ہائی کمیشنر اور ڈیوڑی ہائی کمیشنر کے علاوہ باقی ماندہ جتنا بھی عملہ ہے کسی نہ کسی طریقے سے اس کے ساتھ جو انہوں نے بسلوکی کی ہے اب اس کا نیولیسز یہ کیا جا رہا ہے سمجھنے کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کا کیا وجہ ہو سکتی ہے کیوں کیا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں اور بہت سے جو تجزیات کر رہے ہیں سوارتی مہارین ہیں ان کا بنا دی مقصد یہ ہے کہ اس طرح کی پرووکیشن کر کے کیونکہ ماضی میں ایسا ہوتا ہے مختلف موالک کرتے ہیں کہ ایک ملک دوسرے ملک کے سفارتکاروں کے ساتھ کوئی اور بسلوکی کرتا ہے تو پھر دوسرے ملک میں بھی اس طرح کی واقعات ہوتے ہیں انڈیا غالبا غالبا میری رائے میں اس طرح کی کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان بھی پرووکیشن میں اس طرح کی کوئی واردات کر اس طرح کا کوئی جواب دے تاکہ اس جواب کی روشنی میں ایک تو یہ ہے کہ دنیا میں غالبا مچائے دوسرا وہ پہل کرے اس بات پہ کہ پاکستان کے ساتھ جو سفارتی تعلقات اس کو ڈاؤن گیڈ کر دیا جائے یا کچھ ان کی تعداد کم کر دی جائے یا ہائی کمیشنر صاحب کو یا ڈیپٹی ہائی کمیشنر کو بلالی جائے وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان یہ کرے تاکہ اس کے جواب میں پھر ان کو یہ موقع ملے کہ وہ سفارتی تعلقات کا لیول کم کریں تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ابھی اس طرح کے واقعات وہ اور کریں گے پاکستان کو چاہیے کہ اپنا جو یہ لیجٹیمنٹ طریقہ ہے جس طرح انہوں نے بلایا ہمارے دفتر خارجہ نے اور ان کو بڑے سٹرانگ ورڈیڈ اتجاج کیا اسی طرح پاکستان کو دنیا کے دیگر جو فارمز ہیں اس پر بھی یہ معاملہ اٹھانا چاہیے میرا خیال پاکستان اٹھا رہا ہے اور دنیا کو باور قرار ہے کہ بھارت جو ہے ویانہ کنونیشن کی اور جو دیگر